جی تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم یہ سکھیں گے کہ ہم اپنے انورٹر کی پیرامیٹر کو خود اس کے کی پیٹ سے جو ہے وہ کس طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں تو بہت سے دوستو نے ہم سے یہ کہا کہ آپ جو ہے ہمیں انورٹر کے جو پیرامیٹر سیٹنگ ہے وہ یوزر مینویل کی بجائے جو ہے آپ ہمیں ڈسپلیس جو ہے انورٹر کی اس سے کروائیں تو کہ ہمارے پاس یہاں پر انورٹر میں تین جو ہے وہ بٹن موجود ہوتے ہیں پہلا انورٹر جو بٹن ہے یہ بیک کے لیے ہے اس کے ذریعے آپ بیک جا سکتے ہیں پروگرام سے اور جو یہ سویچ ہے یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپ ڈاؤن کے لیے ہے یعنی آپ اسے پروگرام کو اپ ڈاؤن کر کے چیک کر سکتے ہیں اور پروگرام میں انٹر ہونے کے لیے یہ سویچ ہے یہ آپ کا پروگرامنگ کا بٹن ہے یعنی اس کو آپ دبا کے پروگرام میں انٹر ہو سکتے ہیں اب یہ پروگرام میں ہم انٹر ہو چکے ہیں اگر مجھے بیک جانا ہے اپ ڈاؤن کرنا ہے تو میں یہ بٹن دباؤں گا جیسے ایک سے دو تین چار پہ آگے اور اگر مجھے بیک جانا تو میں یہ بیک کا بٹن دباؤں گا ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو یہ بٹنز کی سمجھ آگئی ہوگی تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس ہی ایک پاور کا بٹن ہے جس سے ہم انویٹر کو اون اوف کرتے ہیں تو ابھی ہمیں اس کے ضرورت نہیں ہے ابھی ہمیں جسٹ ان تین بٹنز کو استعمال کرتے ہوئے ہم پیرامیٹر سیٹنگ کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے سب سے پہلے پیرامیٹر سیٹنگ میں جانے کے لیے یہ انٹر کا بٹن ہے ہمیں یہ انٹر کا بٹن دبا کے رکھنا اس وقت تک جب تک ہماری پروگرامنگ جو ہے وہ انٹر نہ ہو جائے اب ہم پروگرامنگ کے اندر آ چکے ہیں اب میں کیا کروں گا یہ درمیان والا بٹن میں دباؤں گا تو پہلے نمبر کی جو پروگرامنگ ہے اس میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کون سی پروٹی سے سیٹ کرنی ہے جب بائی ڈیفارٹ آپ انویٹر لاکھ لگاتے ہیں تو اس میں وابڈا جو ہے وہ سب سے پہلے مطلب آپ کی ہوتی ہے اب اگر میں نے سولر بھی لگایا تو یہ اور وابڈا بھی موجود ہے تو یہ پہلے وابڈا لے گا سولر کو موجود نہیں لے گا اگر آپ نے سولر نہیں لگایا تو پھر آپ کی یہ پوائنٹ ٹھیک ہے ایک نمبر سیٹنگ پہ یو ای ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے سولر لگایا تو پھر آپ کو یو ای آئی کی بجائے آپ کو جو ہے وہ ایس بی یو پہ کرنا ہوگا اگر آپ کچھ دیر انویٹر کی پروگرامنگ کو نہیں چھڑتے تو وہ بیہ کھا جاتی ہے تو کوئی نہیں ہمیں انٹر کا بٹن دباہ کے دوبارہ اس پروگرامنگ میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ میں ایک نمبر پہ سیٹنگ کیا اب مجھے اسے تبدیل کرنا ہے یو ای آئی کی بجائے ایس او ایل پہ کرنا ہے یا ایس بی یو پہ کرنا ہے تو میں انٹر کا بٹن دباؤں گا اور اس کو جو ہے اگر میرے پاس وابڈا موجود نہیں ہے صرف سولر تو ایس او ایل پہ رکھوں گا اور اگر وابڈا بھی موجود ہے تو پھر میں اس کو پھر دوبارہ دباؤں گا اور ایس بی یو پہ آجے گا اب میں نے یہ فائنل کیا ہے کہ میں نے اسی کو سیٹ کرنا ہے تو پھر میں انٹر کا بٹن دبا کے اس کو فائنل کر دوں گا اب یہ ایک نمبر کی سیٹنگ یو ای آئی کی بجائے جو ہے وہ ایس بی یو پہ ہو گیا اب دو نمبر کی سیٹنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دو نمبر پہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ٹوٹل چارجنگ کرنٹ کتنا ہونا چاہیے سولر کا بھی اور وابڈا کا بھی تو اس کو میں انٹر کا بٹن دباؤں گا تو یہ جلنے بجھنے لگ جائے گا تو میں اس کو میکسیمم بڑھا کر دیکھتا ہوں کہ میرے پاس یہ میکسیمم کتنا ہے ٹھیک ہے کم سے کم دس ہے زیادہ سے زیادہ ساٹھ ہے تو دو نمبر کی سیٹنگ پہ آپ اس کو میکسیمم پہ سیٹ کریں گے کہ آپ کے میکسیمم تاکہ سولر کے بھی میکسیمم چارجنگ کرنٹم تیر یوز ہو اور وابڈا پہ بھی آپ اس کا آپشن موجود ہو پانچ نمبر کی سیٹنگ ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری بیٹری کونسی ہے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جب ہم اس کو اب میں اس کو ہنٹر کا بٹن دباؤں گا اور میرے پاس درائی بیٹری لگی ہوئی ہے تو میں اس کو ایف ایل ڈی کے بجائے اے جی ایم پہ کروں گا اب جیسے یہ بتا رہا ہے اے جی ایم پہ آگیا اب اگر میرے پاس تیزا والی بیٹری لگی ہوئی ہے یا مطلب یہ جس طرح عام ہمارے پاس بیٹرییں ہوتی ہیں تو میں اس کو ایف ایل ڈی پہ رکھوں گا لیکن اگر مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس جو بیٹری ہے جیل بیٹری ہے لیٹھیم بیٹری ہے فلرڈڈ بیٹری ہے یا پھر وہ ٹیوبلر بیٹری ہے تو پھر میں یہ بٹن دباؤ کے اس کو یوز پہ رکھ لوں گا کہ جو بھی بیٹری ہے انورٹر اس کو خوبہ خود سینس کر لے تو پھر میں یوز پہ رکھ کے اس کو انٹر کر رہا ہوں لیکن اگر مجھے پتا ڈرائی بیٹری ہے تو پھر میں اس کو ایجیم پہ کروں گا اور اگر مجھے پتا تیزا والی بیٹری ہے تو پھر میں اس کو فلرڈڈ پہ رکھوں گا تو ابھی جو میں نے بیٹری لگائی ہوئی ہے وہ میں نے تیزا والی لگائی ہوئی ہے تو میں اس کو اس کا فلرڈڈ پہ رکھے کر رہا ہوں اب میں چلتا ہوں نیکسٹ اس میں ہمارے پاس چھے نمبر کی سیٹنگ کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں سات نمبر کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ میں جو اہم ہے اس کی بات کروں گا گیارہ نمبر کی سیٹنگ ہمیں بتاتی ہے کہ میکسیمم واوڈا سے چارجنگ کتنے امپیر کی امنے دینی ہے تو یہاں پہ ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے بیس امپیر دینی ہے جتنے امپیر کی آپ کی بیٹری ہے آپ اس کو دس پہ تقسیم کر دیں آپ کے پاس امپیر آ جائیں گے بات بھی کر دیتے ہیں اب اس کے بعد بارہ نمبر پہ سیٹنگ ہے بیٹری بھی موجود ہے آپ کے پاس واپڈا بھی موجود ہے اب بیٹری سولر نے چارج کی اب سولر کم ہو رہا ہے اب بیٹری لو ہوتی ہوتی کتنے وولٹ پر آئے تو وہ واپڈا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے تو اس کو میں نے گیارہ شریعہ پانچ کیا ہوئے تو وہ ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو دیکھ رہا ہوں گیارہ شریعہ تین ہے گیارہ شریعہ پانچ اس کو میں نے کھا دیا انٹر کیا ہم میں نیکسٹ پر جا رہا ہوں اس کی سیم اس طریقے تینہ نمبر پہ بتاتے ہیں کہ بیٹری کتنے وولٹ پر جائے تو بیٹری آپ کی فل آپ اس کو سمجھے کہ کتنے وولٹ پر بیٹری چارج ہو میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو فل پر ہی ارجیسٹ کر دیتا ہوں بجائے اس کے کہ میں اس کو کسی پوائنٹ پر لے گی جاؤں میں اس کو بتاتا ہوں کہ بیٹری جب میری فل ہو جائے تو اس وقت فل ہو جائے بیٹری کی چارجنگ کو اس کے بعد تینہ نمبر کی سیٹنگ جو ہے یہ ایس این یو پہ ہی بیسٹ ہاتی ہے اس کے بعد اٹھارہ نمبر پہ آتی ہے اکثر ہم نے دیکھے کہ ہمارا انوٹر جو ہوا بیل دیتا رہتا اور اس میں بیل دے دے کے شور شور ہونے کے ویسے جو ہے نا وہ ہمیں ڈسٹربنس ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی جو بیل بجتی ہے یہ بیل نہ بجتی ہے میں انٹر کا بٹن دباؤں گا بی او این ہے یعنی بزر آن ہے میں یہ بٹن دبا کے اس کو بی او ایف یعنی بزر آف کر دوں گا اب چھبیس نمبر پہ جو ہے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ چودہ اشاریہ ایک وولٹ پہ بیٹری اس کو چارج کرے چودہ اشاریہ ایک کا مطلب ہے کہ بلک وولٹیج بلک وولٹیج کیا ہوتے ہیں جب آپ کے بیٹری بلکل ڈسچارج ہو بلکل ڈسچارج ہو تو اس وقت کتنے وولٹیج پہ اس کو چارج کرے اب یہ بلک وولٹیج ہے اب دوسرے نمبر پہ آتا ہے ستائیس پہ فلوٹنگ وولٹیج جب آپ کی بیٹری فل ہو جاتی ہے تو پھر تھوڑی 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 جو چارجنگ قرارہ دینی ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے اس کو کتنے وولٹ پہ چارج کرے آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ چھبیس نمبر کے وولٹیج زیادہ ہونے چاہیے ستائیس کے کام ہونے چاہیے اس کے بعد ہم لاتے ہیں انتیس پہ آتے ہیں سب سے مین پوائنٹ کٹ اوف وولٹیج سی او یو کٹ اوف وولٹیج ہمارے کیا ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹری کتنے وولٹیج لو ہو اور پھر یہ ختم ہو جائے اگر اس کو میں دیکھتا ہوں اگر یہ مزید اس سے بھی لو ہو سکتی ہے تو میں اس کو مزید کر سکتا ہوں یعنی ہم اسی پوائنٹ سے یہ سیٹ چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری بیٹری کا بیک اپ کم آ رہا ہے یا ہماری بیٹری کا بیک اپ زیادہ آ رہا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے انورٹر لگایا اور مجھے بیٹری کا بیک اپ نہیں مل رہا تو ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے یہ جو انتیس نمبر کی سیٹک ہے یہ گیارہ وولٹ پہ سیٹ کی ہوتی ہے ساڑھے گیارہ پہ سیٹ کی ہوتی ہے یا بارہ وولٹ پہ سیٹ کی ہوتی ہے تو جیسے بیٹری ساڑھے گیارہ پہ آتی ہے یا بارہ پہ آتی ہے تو وہ یوپیس بند ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو پروگرام کیا ہوتا ہے کہ آپ اتنے وولٹ پہ جب بیٹری ہے تو ہمارا یوپیس بند ہو جائے تو اس میں منیموم سڑھ دس ہے تو میری کوشش ہوگی ہے کہ آپ اس کو سڑھ دس پر ہی رکھیں تو بیسک اس کے مین یہی پوائنٹس تھے جو آپ کو میں نے بتانا تھا تمام پوائنٹس پر کہ آپ میں ویڈیو بناوں اس کے بارے میں آپ مجھے کومنٹس میں بتا دیں تو ابھی ہم واپس جاتے ہیں اپنے پروگرام میں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کیا وہ چیز سیٹ ہوئی یا نہیں ہوئی تو ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمارے وہی ساری طرح اس بی یو ہو گیا اور ساٹھ ہم تیر پی ہو گیا اور اس کے ساتھ بٹن آگے جا رہے ہیں لیکن آواز نہیں آرہی کیونکہ ہم نے بزر آف کی ہوئی تھی تو امید ہے آپ کی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی ہوگی بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا مزید ملتے ہیں نیکس دوسری ویڈیو میں اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہوئے تو کہان لی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو کہان لی لائک کا بٹن ضرور دبا دوستے ہیں بہت شکریہ